اگلا سوال حضور جناب حرچن سنگھ دہریوال کا ہے جو بیٹ فورٹ سے تشریف لائے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا تشریف لائے ہیں یہ اسٹ ایفریکن سکھ ہیں یا برہراس پنجاب سے تشریف لائے ہیں یہ بیٹ فورٹ سے تشریف لائے ہیں نہیں وہ تو ہے میں کہتا ہوں اسٹ ایفریکہ سے ہو کے آئے ہیں یا برہراس پنجاب سے تشریف لائے ہیں پیار سیدھا میں عرچان سنگھ طالبہ اور میں گروہ نانکسنگ مانگ دا جیدوں بابا مکے گیسان اوٹھے کی پر سوطر ہوئی سی اور سوڑا اونا واستی کی خیال ہے تشیر اکھو بابا صاحب کے مطلق دو گواہیاں ملتی ہیں ایک یہ کہ وہ مکے بھی مکے گئے تھے ایک یہ کہ وہ بنارس بھی گئے اور دوسرے ہندووں کے جو بڑے بڑے مرکز تھے وہاں بھی گئے ٹھیک ہے نا یہ بات لیکن ایک فرق ہے آپ کا کسی منظر میں جا کر ہندووں کی طرح عبادت کرنا ثابت نہیں ہے بلکہ اگر کوئی کہے تو جھوٹا الزام ہے کیونکہ آپ توحید کے قائل تھے مگر مکے جا کر نمازیں پڑھنا اور حج کرنا آپ کا ثابت ہے ٹھیک ہے نا بات اس سے پتا چلا کہ مکہ جانا اور بات ہے اور تیرت کی زیارت کرنا اور بات ہے وہاں پیغام توحید دینے گئے تھے اور مکے میں جا کر آپ نے جب مسلمانوں والے فرائض سے انجام دیئے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی مسلمان انسان تھے ایک بات آپ کی روایتوں میں ایسی داخل ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو پسند نہیں کرتے کہ گروہ بابا نانر کو ایک مسلمان ولی مانا جائے وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہ ولی نہیں تھے بلکہ اپنا مذہب ایک نیا تھا اور اور مرتبہ تھا وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور کسی متولی نے آپ کو آکے روکا اور کہا یہ مناسب نہیں ہے تو انہوں نے جس طرف ٹانگیں کی خانہ کعبہ اٹھ کے اس طرف چلا گیا یہ روایت ہے جو آپ کے لیٹریچر پر داخل ہے اگر اس کو آپ سچا مانیں تو خانہ کعبہ تو خدا کی توحید کا نشان ہے حضرت گروہ بابا نانر کے اوپر بڑا حرف آئے گا پھر کہ اللہ تعالیٰ کی توحید آپ کے پاؤں کے نیچے ہیں یہ یا تو کشفی نظارہ ہے اس کو بتانے کے لیے کہ خانہ کعبہ تو دراصل خدا کا مظہر ہے اور خدا ہر جگہ ہے اس لیے ٹانگیں جدر بھی کرو گے وہاں خدا موجود ہوگا یہ وہ بات ہے جو قرآن کریم نے اسی طرح بیان فرمائی ہے خانہ کعبہ کے ذکر پر فرماتا ہے جدر بھو کرو گے ادھر خدای خدا ہے تو یہ چونکہ قرآنی مضمون کے مطابق ہے اس لیے میں اس کی یہ تعبیر کرتا ہوں کہ اس شخص کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ولی اللہ انسان ہے تم اس کی حکمتیں نہیں سمجھتے ہیں یہ نظارہ دکھا دیا گیا ہوگا مگر خانہ کعبہ کی تعظیم ثابت ہے آپ سے پھر کبھی ایک دفعہ بھی یہ واقعہ ثابت تھے ہیں کہ آپ نے مثلا گیتہ یا وید کو حمائل بنا کے اپنے اوپر گلے میں ڈالا ہو مگر جس کو آپ پوتھی شریف کہتے ہیں وہ قرآن کریم ہے وہ گردن میں حمائل رہتا تھا جس کا مطلب ہے کہ آپ قلامِ الہی کی عزت کرتے تھے اس کو سچا جانتے تھے پھر آپ کا چولہ ہے جو اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سورة فاتحہ اور تمام قسم کی دعائیں اور قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں ایک شخص جو کسی مذہب کا منکر ہو اور قول کا سچا ہو اور بہادر ہو وہ کیا لوگوں کے سامنے جھوٹا دکھاوا کر سکتا ہے مذہب کوئی اور ہو اور دکھائے کچھ اور اس لیے بہدر گروہ بابا نانے کی عزت کا تقاضہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا وہی ان کے دن کا حال جانے ہیں پس ہم تو اس تاریخ سے حوالہ دیں گے جس کے ثبوت زندہ موجود ہیں چولہ بابا نانے آج تک دیرہ بابا نانے میں موجود ہے اس کی زیارت بھی ہوتی ہے یہاں اس کے جو متولی ہیں انہوں نے اس کی ویڈیو یہاں آکے دکھائی بھی ہم سب کو صاف اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سورہ فاتحہ اور اور کلمات الہی دکھائی دیتے ہیں بلکہ پڑے جاتے ہیں اور پوتھی کے بطلی جیسے میں بیان کروں حضرت مسئل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے یہ کہنے شروع کیا کہ خضات اللہ سے اطلاع پا کر آپ نے بتایا کہ یہ پوتھی جو ہے پرانے کریم ہے اور آج تک کسی سکھ نے انکار نہیں کیا چلو چلو بابا نانا کبھی انکار نہیں کیا اور یہ بات سکھ قوم کی کم سے کم بنیادی شرافت کی مظل ضرور ہے مولوی انکار کر دیتے ہیں بات کا سکھ خموش ہو جاتے ہیں وہ دوسرے دلیلوں کی ذریعے ٹالنے کی بات کوشش ضرور کرتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولتے اس بابنے میں تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جن سے میں سکھ قوم کم مدنا ہوں اس بات میں کہ انہوں نے کم سے کم یہ تو کیا کہ انکار نہیں کیا کہ پوتھی بھی یہ لکھا ہوا ہے یا ان کے چولے پر یہ لکھا ہوا ہے ایک اور بات جو گروہ آبادانہ کے متعلق سکھ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے ملنہ کے خلاف بہت کچھ کہا ہے جس طرح پندت کے خلاف کہا اس طرح ملنہ کے خلاف بھی کہا یہ درست ہے لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح ویدوں کے خلاف کہا قرآن کے خلاف بھی کچھ کہا کچھ نہیں کہا تو یہ سیدھی سادھی باتیں ہیں دو ٹوک اصل میں حضرت گروہ بابا نانک کا مقام یا تو ولی اللہ کا ہے مسلمانوں کے نزدیک یا ایک ایسے شخص کا ہے جس نے خدا پر جھوٹ بولا ہے جماعت احمدیہ مجبور ہے آپ کو نیک سمجھتے ہوئے یہ معنی کرنے کے کہ آپ خدا کے ایک ولی اللہ تھے صوفی تھے ہندووں سے آپ نے بہت سے پھل پائے جن کو توہید کے حضور پیش کر دیا یعنی تبلیغ کر کے جو پھل آپ کو ملے وہ خدا کے توہید کے قدموں میں ڈالے مسلمان بھی ان کے ساتھ اسی طرح درویش بن کر ساتھ رہے بھائی مردانہ کا نام آپ جانتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے بزرگ صوفی تھا جو خدا تعالیٰ سے الہام یافتہ تھا اور ایک اور ثبوت اس بات کی حق میں یہ ہے کہ اس زمانے میں تو مولوی بہت ہی سنسٹیف تھے کسی کے مرتد ہونے پر لیکن ایک بھی واقعہ نہیں کہ حضرت گروہ بابا نانک کے مسلمان مریدوں پر مریدوں پر کسی نے یہ الزام لگایا ہوا ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ کے کہ اور دین لے چکے ہو تو اس ساری تاریخ کی ایسی کھلی گمائیاں ہیں کہ مرد نزدیک آپ کو تسلیم کرنا چاہیے جو اختلاف ہوئے ہیں وہ حضرت گروہ بابا نانک کے زمانے میں نہیں ہوئے یہ سیاسی اختلاف ہوئے ہیں اور انگزیب کے زمانے میں اور انگزیب کے زمانے میں چونکہ مغلیہ سلطنت پنجاب کے اوپر اپنے حکومت کا تسلط کا مضبوط کرنا چاہتی تھی اس لیے انہوں نے سکھوں سے شیرخانی شروع کر دی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دور ہٹنے شروع ہو گئے اور چونکہ حاکم وقت مسلمان تھا اس لیے مسلمان سے الرجک ہو گئے پس ایک سیاسی جنگ تھی جس نے مذہب کو تبدیل کر دیا یہ میرا تاثر ہے شکریہ شکریہ شکریہ